رمضان کے اندر جو بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر یہ سب سے بڑی فضیلت رمضان کی کیا ہے دیکھیں رمضان کی اگر سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہم کہہ سکتے ایک عمومی اعتبار سے تو وہ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لئے انتخاب کیا اور وہ فرض عبادت کیا ہے روزہ سوم رمضان کی اگر یہ فضیلتی اگر ہم سمجھ لے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ منت کتنا زیادہ جو ہے ورچوہ سے جس کو ہم کہیں گے یعنی سے کتنا زیادہ فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا انتخاب اس مہینے کے لئے کر دیا مطلب ہم جانتے ہیں اور بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں بنیل اسلام علیہ خم سن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیادیں گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کو معبود بارخ نیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نماز خائم کرے ایسی طرح زکاة دے حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اس حدیث میں الفاظ تو یہاں یہ پتا چلا کہ یہ پانچ چیزیں جو ہے فرائز میں سے ہیں اور اس پانچ میں سے جو روزے والا فریضہ ہے ٹھیک ہے جس میں ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں صبح سورج نکلنے کے پہلے سے لگا غروب ہونے تک تو اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس اہم عبادت کو جو کہ فرائز میں سے پانچ میں سے ایک ہے اس کے لئے اس مہینے کا اس سیزن کا جس کو عام زبان میں کہیں گے انتخاب کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اہم فضیلت ہے اگر انسان کچھ نہ بھی سمجھیں رمضان کے تعالیٰ صرف اتنی ایک فضیلت سمجھ لے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک فرض عبادت کے لئے ایک مہینے کا انتخاب کرتا ہے اس کو چوئیس کرتا ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے تو گویا رمضان ایک بڑی اہمیت کا حمل مہینہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کو اس کے اندر ہم پر فرض کیا کہ ہم اس عبادت کو اس مہینے کے اندر کریں مطلب وہ جو دوریشن ہے وہ منت ہے وہ رمضان وہ پورا کا پورا مکمل روزے کا مہینہ ہے اور پہلی تاریخ سے لے کر انتیس یا تیس جتنے بھی اس میں دن ہوتے ہیں ان پورے ایام میں انسان کو جو ہے روزے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اتنا ہی اگر انسان سمجھ لے تو باقی دیگر فضیلت ہے اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک فرض عبادت کے لئے اللہ نے اس مہینے کا مخصوص اعتبار سے جو انتخاب کیا